میں کسی پڑھا تھا آپ سے لانگسٹ مائنٹی ایف ایرز منسٹر ہیں آپ لگتا ہے میں تو کام کر رہا ہوں میں ابھی ابھی اپنی گنتی نہیں گنی دوہزار انیس وے اسے پہلے بھی آپ رہے مائنٹی ایف ایرز منسٹر نہیں پہلے تو میں انفورمیشن برکسٹنگ سب سے نائنٹی ایٹ جی بات کر رہے ہیں میں جا آپ شکر وہ تو جو ذمہ داری تھی اور ایک میں مانتا ہوں کہ اس وقت میں تو مائنٹی ایف ایرز منسٹری سب سے کروشیل منسٹری ہے اور لوگوں میں ڈی ایڈی 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 ایم پاورمنٹ ویڈاوٹ اپیزمنٹ کہ سنکلب کے ساتھ نرین موڈی جی کی سرکار میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں دوہزار چھے میں جی ایف ایٹ منسٹری بنی جنہوں نے مانوان سنگیز پرائی میریسٹر تھے تو اس کو الگ کیا گیا اس کا منعورٹی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ مسلمان ہی باہی ہمارے جو ہیں وہی منورٹی میں باقی ہوئی ہے ہی نہیں سارے دیش میں چچا اسی بات پر ہوتی ہے منورٹی افیرت بننے کے بعد میرے کوئی لگتا ہے کہ لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ منورٹیز میں سٹریپ سے الگ ہوئی ہیں ان سے جوڑی نہیں ہیں اور دوسرا منورٹی افیرت منسٹر منورٹی کا یہ آدمی ہونا چاہیے اس کے پیچھے کچھ سمجھ نہیں آتا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ترک نہیں ہے آپ مسلمان ہو کے مسلمانوں کا بھارہ کر سکتے ہیں میں ہندو ہو کے ہندو کا بھلا کر سکتا ہوں یہ غلط ہے دیکھیں کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں کیا ہے میں کیوں نہیں کروں گا آپ کا بھلا جا آپ میرا کیوں نہیں کریں گے سرکار نرین موڈی جی کے نیترات کی ہے نرین موڈی جی کے نیترات میں جو بھی دشاہ نردیش پردھان منتی نرین موڈی جی کا دیش کے وکاس کے لیے دیش کے لوگوں کے سشکتی کرانے کے لیے آخری پائیدان پر کھڑے گوے ویکتی کے آنکھوں میں خوشی اس کی زندگی میں خوشحالی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چھے میں بنائی تھی منمون سینجی نے وہ خود منورٹی سے اور تف سے منتری جو بھی بنا ہے وہ منورٹی سے بنا ہے اب اتفاق ہے کیا کر سکتے ہیں میں آپ نرین موڈی جو کر رہے ہیں وہ تہوزی بات ہے ان کا امیسٹی دور کسم کا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دوری ہے میں آپ کو بتانا ہے لیکن ہم نے وراثت پر سیاست نہیں کی ہے ہم نے ایمانداری کے ساتھ آنسٹی کے ساتھ جو چھے نوٹیفائیڈ میناٹیز ہیں جس میں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں جین ہیں بہت ہیں پارسی ہیں ان سب کے سمان سشکتی کرانا سمان ایمپاورمنٹ کے لیے ایمانداری کے ساتھ کام کیا کام کے پر ابھی تو شکایت ہے کی ہو رہی ہے سب سے اعداد جیل میں آج کل پچھلے دس سالوں کی بات کر رہا میں منورٹی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا جس کے اندر جیل کے اندر انڈر ٹرائل اٹھارہ پرسنٹ مسلمان ہیں اور جو ابھی جن کو ڈیٹینیو کہتے ہیں پریونٹیو ڈیٹینشن کے اندر چونتیس پرسنٹ مسلمان ہیں جانی کہ سارے کے سارے آپ کہنے سب کی سشکتی کرنے کی ہو رہا کہ سب کو جیل میں میجے جا رہا کسی کرنے سب ہر پردیش میں ہو رہا کالی آپ کے بی جی پی میں نہیں ہو رہا پربو جی سچر کمیٹی کس نے بنائی تھی کانگریس نے سچر کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں کیا کہا تھا ریپرزینٹیشن نہیں یا رہا نہیں نہیں یہ تو چھوڑیے انہوں نے کہا تھا یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ نوکریوں سے زیادہ جیلوں میں ہیں یہ ہم نے نہیں کہا تھا اور وہ کانگریس پارٹی کی ناکامیوں کا ایک پھولندہ اور پتپو تھا تھا اور ہے اس میں انہوں نے جو ہے انیمپلائیمنٹ کی بات کری اس کے علاوہ اور ظلم کی بات کری ساری چیزیں کری وہ دوزہ چودہ میں باہر ہو گئے نا اس کے بعد تو بڑھ گئے نا لیکن ہم نے ہم نے ان سات سالوں میں ایک بھی ویکتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوشو ایکنومک ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ اور ڈیولپمنٹ میں کوئی ڈسکریمنیشن کسی کے ساتھ کیا ہو سب کو سمان اوسر ملا ہے ایک وال اپارچنیٹی ملی ہے اور پرگتی کی دھارہ میں سماج کا ہر حصہ شامل ہو یہ نرین موڈی جی کا سنکلپ ہے میں فرم بھی بات کریں جیلوں میں جو بات کر رہے ہیں باشک کے اوپر منورٹیز کو ابھی بھی دوزہ چودہ میں آپ ستہ میں آئے کیا مسلمان بھائیوں کو جیل میں پہلے سے پرسنٹیج کم ہوئی ہے یادہ ہوئی ہے یادہ ہوئی ہے آپ کے آکڑے بتاتے ہیں میں یہ کر سے بتا سکتا ہوں کہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے خاص طور سے لڑکیوں کا جو پہلے پچھتر پرسنٹ تھا وہ بتیس پرسنٹ ہوا ہے اسکولوں میں جو اسکول چھوڑ کر میں جیل کی بات کر رہا اسکول کی سمجھتا ہے لیکن پربو جی آپ کیا ہے کہ سیدھی بات کی یہاں تیکھی بات کرتے ہیں میں ایک سوال کی بات کر رہا میں نے جو کیا وہ بتا سکتا ہو جیل میں میں نے نہیں بھیجا آپ اپرات کریں گے میں اپرات کروں گا کوئی اور اپرات کرے گا آپ کا کام ہے جو اپرات کرے گا وہ دھرم کے آدھار پر اس کو ہم گنتی نہیں کرتے ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے لوگ مذہب کے آدھار پر جیل میں ہیں جس نے کرائم کیا ہوگا وہ جیل میں ہوگا جس نے نہیں کیا ہوگا وہ کانون اپنا ہے اور سب سے بڑا کانونی بیوستہ ہے بھارت کی وہ باہر ہوگا